یہ آگے سے جیپ آگیا اور مجھے اب یہاں پر رکھنا پڑے گا صرف اتنا چوڑا ٹریک ہے جو جی لگتا غلط ہو گئے ہیں اور جلد بازی میں یہ ہی ہوتا ہے بڑی مشکل سے وہاں سے اس کو موڑ کے اوپر لے کے آئے ہوں کوئی نہیں کوئی نہیں یہ نکلے گی نا ہم نکل دیں گے نا یہاں پر اترائی پر بائیک کو جتنا مرضی روپنے کی کوشش کریں بائیک نہیں رکھتی آج سلام علیکم قائز میں اس وقت کر رہا ہوں رتی گلی ٹریک جو کہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کر رہا ہوں میں رتی گلی کر کے واپس دیواریاں کے لیے جا رہا ہوں اور ٹریک کی حالت یہ ہے کہ جی یہ آگے سے جیپ آگیا اور مجھے اب یہاں پر رکھنا پڑے گا صرف اتنا چوڑا ٹریک ہے اور کافی ٹف ہے بہت زیادہ آف روڈنگ ہے یہاں سے تو ابھی یہ سیدھا ہے اور یہ آگے چل کے جو ہے یہ یہاں پر بہت زیادہ اترائی آئے گی اور اصل بات یہ ہے کہ جی اب بشام کا وقت ہو رہا ہے اور جلد بازی یہ کر رہے ہیں کہ پٹا پٹ اس ٹریک کو ختم کرنے کیونکہ اگر یہاں پر ہندیرہ ہو گیا تو پھر بہت زیادہ مشکل ہو گی لو جی لگتا ہے غلط ہو گئے ہیں اور جلد بازی میں یہ ہی ہوتا ہے اور کافی زیادہ یہ ہم غلط ٹریک پہ آگئے ہوں یہاں سے واپس کرنا پڑے گا موسیقی وہ بڑی مشکل سے وہاں سے اس کو موڑ کے اوپر لے کے آیا ہوں بائک کو میرا سانس بھول گیا وہاں سے اوپر لانا پڑا ہے یہ غلط ہو گئے تھے وہاں سے جانا ہے اور اب وہ اپنے دوسرے ساتھی کو اس کی بائک اوپر لے کے آنی ہے بہت ایک میں ڈرک ہے جلد بازی کا چکر میں غلط ہو گئے ہیں اب بائک سے اوپر لے آئے ہیں اب واپس جہاں سے غلط ہوئے ہیں وہاں سے جا کے تو اپنے ٹریک پہ آئیں گے یہاں سے جانا ہے یہ تھا ہسل ٹریک اور ہم یہ اوپر چلے گئے تھے تو سوچیں اگر ہم دے رہا ہو جائے یہاں پہ تو پھر کیا ہو تو اسی لئے کہتا ہوں کہ اس ٹریک کو دن کی روشنی میں کریں بلکل رات کو رسک مت لیں چاہے اپنیکن ویچ میں ہیں اور چاہے اگر آپ جیپ کرا کے بھی آئے ہیں رات میں اس پر ٹریول مت کریں اس ٹریک پہ یہ بہت خطر نہ گو سکتا میں اور میرے ساتھ ہے میرا ایک دوست ہم کٹھے یہاں سے نکل رہے ہیں اور اصل میں شام کو ایک ایشو ہے کہ یہاں کی اس ٹریک پہ نا اس طرح کے جھرنے بھی بہت زیادہ آتے ہیں تو شام کے وقت جو ہے نا پانی میں رکھ کے دیکھ لوں ایک دفعہ پیچھے کوئی نہیں کوئی نہیں ایسی ایسی اصل میں نا کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کٹھے رہیں ہم دونوں ہیں تو مسئلہ ہو سکتا ہے بائیک کو بائیک بینکچر ہو سکتی ہے یا کوئی اور ایشو ہو سکتا ہے تو کٹھے رہیں گے تو مسئلہ نہیں برے گا کچھ نہ کچھ کر لیں گے تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہاں پہ چشمیں آتے ہیں تو شام کو نا پانی بہت زیادہ تیز ہو جاتا ہے یہ دیکھیں یہ صورتحال ہے ٹریک کی اور ابھی تو آگے مجھے پتا ہے بہت زیادہ اترائی ٹریک شروع ہو جانا ہے وہاں بہت زیادہ مشکل ہونے والی ہے یہ نکلے گی نا ہم نکل جائیں گے نا یہ وہ جگہ آگئی ہے جہاں کی میں بات کر رہا تھا یہاں سے اترائی ٹریک ہے اترائی شروع ہو جانا ہے ہنے لکل نہ کرنی ہے آگے سے جیب آ رہی ہیں ان کو رستہ دینے کے لیے یہاں پہ روکیا ہوں اس نے کراس کر لیا اب میں نکلوں گا کیونکہ ٹریک ابھی جو یہ نا تانگ ہے تو بائک بھی گزرنا مشکل ہوتا ہے جب آگے سے جیب آ جاتی ہے اور آگے ہی یہ جو ٹریک شروع ہو گیا ہے یہاں پہ یہ بہت زیادہ اترائی والا ٹریک ہے یہ بہت زیادہ بھی یہ ہے اس نے ہم نے وہاں پہ کن کرHAHA یہ کانا ہے آ جاں چاں؟ آجا آجا اب BET آگے آر Esc infections اس نے پہر ہی آگیا آجا 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 آہ ha جیپیں جو ہے وہ کاس کر رہی ہیں مجھے سائٹ پہ رکنا پڑ رہا ہے اور آگے بھی جیپیں کھڑی ہیں اب یہاں پہ نکلنا جو ہے نا وہ مشکل ہونا ہے جلد بازی اس چیز کیا کہ ہندیرہ ہوا تو پھر سوچیں کیا ہوتا بس نکل جائیں اب یہاں سے لیکن دماغ کو جو ہے نا وہ بلکل تھنڈا رکھیں اس جگہ پہ آپ کا کوئی بھی غلط فیصلہ جو ہے نا وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے ڈریونگ جو ہے وہ بہت حمل مزاجی سے کرنی ہے میں شک آپ کو جلدی بھی ہے تب بھی حالت یہ ہے کہ آپ یہاں پہ اترائی پہ بائک کو جتنا مرضی روکنے کی کوشش کریں بائک نہیں رکھتی پھسل دی جاتی ہے پھسل دی جاتی ہے بریک بھی لگاتے ہیں تب بھی یہ کچھ خطرناک موڑے ہیں یہاں پہ چڑھتے وقت بھی اور اتر وڑھتے وقت بھی یہاں پہ بائک نے نہیں رکنا جو مرضی کریں آپ بریکس لگائیں جو مرضی کریں بائک پھسل دی جائے گی بس بائک کو کنٹرول کرنا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے میں نے روک ہے اس کو جان سر ہاں بس کنٹرول کر رہے ہیں بائک کو ہینڈل جویا سیدھا رکھیں اسی لئے میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ اپنی کنوینس سے بہتر ہے کہ آپ جیپ پہ آئیں جیپ کروائیں تاکہ آپ کو اس قسم کی کوئی ٹینشن نہ ہو آپ ارام سے اپنے سفر کو انجائے کریں ان ٹینشنوں میں نہ بھسیں اور ایک اور ٹینشن یہ ہے کہ میرا ساتھی بھی پیچھے بھی وہ بھی ساتھ ساتھ ہی رہے تو بہتر ہے ہمارے کچھ ساتھیوں کی بائک پینکچر ہو گئی تھی تو وہ لگتا ہے یہاں سے نکل گئے ہیں وہ بھی اس لئے نکل گئے ہیں کہ شرات ہو رہی ہے تو ہندیرے میں یہ ٹریک کرنا کافی خطرناک ہو سکتا ہے دونوں نے بھی یہی فیصلہ کیا ہوگا کہ یہاں سے نکلتے ہیں تو بس اب ہم بھی نکل جائیں خیاریت سے کیونکہ جب ہم چڑے تھے تب بھی بہت زیادہ مشکل تھی اور یہ دیکھیں نیچے پتھر کتنے بڑے بڑے ہیں اور یہاں پہ موٹسیکل کو روکنا بھی بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے موسیقا 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 برےک چام ہو گیا اچھا فارغ ہو گیا اس کی موٹسیکل کی بریک فارغ ہو گئی ہے بریک لگی نہیں رہی بالکل اب وہ اور مسئلہوں نے بھی بہت زیادہ اتر آئی ہے چک کرنا پڑے گا اب یہی پہ موٹسیکل کی بریک کو کوئی عشق ہو گیا کیا ہو گیا نہیں سمجھ جس چیز کا ڈر تھا وہ ہی ہوا ہندیرہ بہت زیادہ ہو گیا ہوا یہ ہے کہ بائیک میں عشق آ گیا تھا دوست کی اس کی بریک کا مسئلہ تھا وہ ٹھیک کرتے کرتے کافی ٹائم ہو گیا اور ہمیں رات ہو گئی ہے اس طرح ہی ٹریک پہ اور ایک اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے جو باقی کے ساتھ ہی ہیں وہ ہمیں مل گئے ہیں اب ہم سب کٹھے ہیں یہ ایک اچھی بات ہے لیکن اب یہ رات کے وقت اس پہ سفر کرنا بہت خطرناک ہے ٹریک یہاں سے بہت زیادہ خراب ہے بہت بڑا بڑا پتھر ہے ٹریک بھئی اگر آپ کی بائیک کسی غلط پتھر پہ لگتی ہے تو وہ خطرناک ہو سکتا ہے وہ سامنے حالت دیکھو وہ تیری بہت بڑا پتھر ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ صورتحال ہے جی ٹریک کی اب یہاں سے نکل دے اچھا باتوں باتوں میں ایک چیز میں بھول گیا ہوں کہ میرے پاس نہ لائٹس ایکسٹرہ بھی ہیں تو میں وہ جلا لیتا ہوں یہ اب ٹریک باتوں میں مجھے یاد نہیں تھا اب ٹریک مجھے بہت زیادہ کلیر دکھائی دے رہا ہے اور اچھا بات یہ ہے کہ اب ٹریک تھوڑا سیدھا بھی ہو گیا اور بائیک کی سپیڈ بھی بن جائے گی بس یہاں سے جلدی سے جلدی نکل جائیں تو اچھا ہے رات کے وقت دیکھیں بڑا خوفناک ٹریک یہ لگ رہا ہے ایسی بے پوفی کبھی نہ کریں آپ رات میں اس ٹریک پر کبھی بھی ٹریک نہیں کرنا ہم تو فز گئے ہیں ایک بائیک کا اشو آ گیا تھا منہ ہم شاید نکلی جاتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے ہم نیچے دیواریاں آ گئے ہیں وہ ٹریک ختم ہو گیا ہے اب ایزی ہو گئے ہیں نہیں جی چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے میں آپ کے لئے ایسی ویڈیوز لاتھا روں گا اللہ حافظ